بڑی اللہ شریف حضرت نماتوس، حضرت تانوخ، حضرت آمنون کے مزارات مبارک موجود ہیں ان کے علاوہ گجرات میں نوگاز لمبے مزارات پاک ہیں مگر بڑی اللہ شریف کو سب سے ایک منفرد حصیت حاصل ہے یہاں پر سب سے پہلے انسان اور اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹی حضرت کمبیت علیہ السلام کا مزار پرنوارن ہے جو کہ دو سو دس فٹ یعنی ستر گاز لمبا ہے اس مزار کو اللہ کے ولی حافظ شمس الدین گلیانوی نے تلاش کیا وہ اس طرح کہ ایک دفعہ حافظ صاحب دوران سفر بڑی اللہ شریف میں رکے اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے انہیں درختوں کے جھن میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے یقیناً یہاں کسی نبی کی قبر ہے انہوں نے گاؤں سے ایک فرلاندور مذکورہ مقام پر حاضری دی اور غمزدہ لہجہ میں کہا کہ مجھے افسوس ہے یہ قیمتی حضانہ اس وقت ملا جب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اس واقعہ کے چند ماہ کے بعد آپ انتقال فرمائیں ان دنوں لوگ خوشک سالی سے پریشان تھے اور علاقہ میں قہد کے آثار نمائیں ہو رہے تھے تو حافظ صاحب نے اہل دیہات کو ساتھ لیا اور مادوم کے مدفن حصہ پر مٹی ڈلوا کر اونچا اور نمائیں کروا دیا اس نیک کام میں ہندووں اور سکھوں نے بھی حصہ لیا ابھی مکمل ہونے کی دیر تھی کہ بادل آنن فانن گھر آئے اور برسوں بعد اتنے زور کی بارش ہوئی کہ سارا علاقہ جل تھل ہو گیا اس مزار پر پہلے دیواریں وغیرہ نہیں تھی مگر باد میں حاجی فرمان نے مکمل طور پر اس کو مزار کی شکل میں بنوایا اور ساتھ ہی اس سے متصل ایک مسجد شہدہ ہے اسے مسجد شہدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انیس سو پہسٹ کی جنگ میں اباسیہ بیٹالین کے سربراہ نے اس کو مزار کے ساتھ امیر کروایا جسے اپنے شہیدوں کے نام سے ایک یادگار بنوایا اس لیے اسے مسجد شہدہ کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ایک کبرستان متصل ہے کبھی یہاں اتنے گھنے درخت ہوتے تھے کہ دن کے وقت بھی رات کا سما ہوتا حضرت کمبیت کو پیر سچا بھی کہا جاتا ہے اس مزار پر جو تین مرتبہ حاضری دے تو اس کی ہر دلی تمنا پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رب العزت انبیاء اکرام مسلام کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے رفتے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب دوستوں سے درہاست ہیں کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ